بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و قارق و صلی اللہ علیہ درود پاک کیسے پڑھنا چاہئے؟ آئیے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود پاک کیسے پڑھنا چاہئے؟ درود پاک پڑھتے وقت کیا کفیت سوچ یا حالت ہونی چاہئے؟ درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بیجیں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروض ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی صالت میں پڑھنا چاہئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں میرا درود پاک پڑھنا وہ سن رہے ہیں اور سن سن کر گزکرا رہے ہیں اس طرح میری حادری ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور میں آپ کو باعدد کھڑا کر کے لیے بیٹھ کر حدیت درود پاک پیش کیا کریں اور محسوس کریں کہ سرکار دو آدم نبی آخر زمان حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور وہ میری طرف نظر کرم فرما رہے ہیں اور میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں وہ درود پاک سن رہے ہیں اور میرا یہ درود پاک سن کر وہ مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ کیسی خفیت اپنے پیتاری ہاری کر لو درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں روزانہ حاضری لگوائیں اور لگوائیں اور ہمیشہ لگواتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے تصور کریں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں روزانہ فرشتے فلان ابن فلان کا نام لیتے ہوئے ہوں گے تو سرگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی پر کتنا خوش ہوں گے اور تو جب حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹو درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی خوش جب محبوب خوش تو یہ دونوں خستیاں آپ کو گمگین دنیا آخرت میں رہنے دیں گی کیا سوچیں درود پاک پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے ایک تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور دوسرا اللہ کی یہ اوفریشتوں کے یہ سنت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں درود شریف کی کسرت اور مدامت کرنے والوں کی سات نسلیں اماندار نیک سالیں مالدار ہو جاتی ہیں اپنی نسلوں کو پاک کرنا چاہیے اور خوشحال کرنا چاہیے تو اکا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و درود شریف کی کسرت والا نسخہ کی میازمائیں اور اپنائیں اور دوسروں کو تلقین یقین کے ساتھ کریں اور کروائیں سجدو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا مخبت و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علی دکول سرکار حضر امام واصف علی واصف رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا بھی درود ہے اور آقم الحروف کی نظر میں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یاد میں آنسو بہانہ بھی درود ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر جن کفل لگے ہوئے ہیں وہ توڑ ڈالے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کی تحقیق عطا فرمائے اور اللہ کا حکم جو ہے ان اللہ و ملائکاتہ یسنون علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ پورا کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہم بارک وعلا آل محمد